موسیقی السلام علیکم گوڈ مالنگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں کیسے پولیس آفیسر نے اپنی جان پر کھیل کر ڈاکوں کا جوان مردی سے تاقب کیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے ہم کو میسیجز کیے کہ اس ویڈیو میں ڈاکو کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے کون سے پولیس آفیسر ہیں ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہم نے اے ایس آئی عمران کو اپنے پرگرام میں مدو کیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو پرگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کیسے پیش آیا عمران صاحب ویلکم ویلکم کیا ہے یہ واقعہ کیا تھا میں پٹرولنگ پہ تھا سرکاری گاڑی پہ تو میں ایک علاقے میں گزرا تو مجھے وہ علاقہ ایسے بھی مشکوک لگتا تھا تو جب میں وہاں سے گزرا تھا تو ایک گلی سے مجھے نیو مارڈل کار نظر آئی میں نے اپنی گاڑی روک کے اسے چیک کرنا چاہا تو اس نے بھی بریک لگا دی اب میرے ذہن میں آیا کہ یہ شاید مشکوک ہو میں اس کی طرف گیا تو اس نے ریورس گیر لگا کے پیچھے کو بھگا دی مجھے پھر کنفرم ہو گیا کہ یہ گاڑی مشکوک ہے اس میں کچھ نہ کچھ لگے ایکٹیوٹی جہاں کو منشیات جہاں کوئی ایسی چیز ہے جو یہ لڑکے پیچھے کو بھاگے ہیں ظاہری طور پر تو مجھے ایک دو لڑکے نظر آئے تو میں ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا کہ میں اسے چیک کرتا ہوں پکرتا ہوں تو یہ آگے ایک کچھے راستے سے انہوں نے بھاگنا شروع اپنی گاڑی بھگا دی وہاں بھی میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ یہ کچھے راستے پر کہیں نہ کہیں لگ جائے گی اور یہ مشکوک ہیں اور انہوں نے کوئی نہ کوئی حرکت گلت کر جانی ہے جب میں بھاگ رہا تھا تو میرے جو گنمین ہیں وہ بھی آ رہی گاڑی سے اتر جکے تھے اور یہی جو میرے مائن میں تھا کہ یہ گاڑی کہیں نہ کہیں ان کا کوئی معاملہ بنے گا تو آگے کوئی بزار لگا ہوا تھا وہ بزار میں گاڑی اتنی جلدی نہ بھگا سکتے انہوں نے گاڑی وہاں ہی لوگ کی اور خود اتر کے باگ گئے آگے جا کے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ پیچھے جب پلیس آ رہی ہے میں ان کو کوششے سے ان کا ڈرائیور دیکھ رہا تھا کہ یہ آفیسر ہمارے پیچھے ہیں اور وہ ملازمان بھی ہمارے پیچھے ہیں تو انہوں نے آگے جا کے ایک بائیک شین نے کی کوشش کی جب وہ بائیک شین کے ابھی اس کو سٹارٹ کر رہے تھے اتنی دیر میں ہم بھی پہنچ گئے جیسی میں ان کے پیچھے وہاں اترا ہوں تو ان کے ایک لڑکے نے جو آنا جو آپ کی وائرل ہوئی جس میں وہ دو پسٹل دکھا رہا ہے یہ لڑکا جو آنا اس نے سیدھا ہوگے مجھ با فائر کر دیا اگر یہ مجھ پہ فائر کر سکتے ہیں پلیس والے پہ یونی فارم پہ فائر کر سکتے ہیں یہ کتنے خطرناک ہوں گے یہ عوام کے لئے کتنے خطرناک ہوں گے اور یہ کیا ہوں گے اس کے بعد میں نے اس کا پیچھے نہیں چھوڑا میں نے اس کے پیچھے لگ گیا ہوں اس کے بعد جب میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں تو یہ آگے جا کے اس نے پھر فائر کیا ہے اچھا گین آپ کو فائر کیا ہے لیکن میں اسے تب مجھے تھوڑا سا مائنڈ میں آیا کہ آپ میں اسے ہٹ کروں لیکن میں نے پھر وہ پبلک کے سیفٹی میرے مائنڈ میں تھی کہ بھی یہ فائر کر دے مجھے فائر نہیں کرنا کیونکہ اگر میں بھی فائر کرتا ہوں تو اس کا فائر تو ہو سکتا نہ لگے میرا فائر کسی پبلک میں کسی کو لگ جائے میں نے فائر نہیں کیا تب آپ کو خوف نہیں آیا کہ یار وہ فائر کر رہا ہے اور میں پھر بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کیا جذبہ تھا اس وقت آپ نے جب آپ اپنے فرض کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سلام کر کے نکلتے ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کرنا جا رہا ہوں میں پبلک کی حفاظت پبلک کی جانمال کی حفاظت کی ہم نے قسم اٹھائی ہے تو پھر یہ خوف نکل جاتا ہے جب وہ فائر اگین کر رہا تھا دین آپ کی کیا ریسیجن میکنگ تھی تو یہ آگے جو نا ایک سے دو گلیوں میں بھاگا جس گلی میں بھی انٹرو ہوتا تھا کوئی نہ کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی نہ کوئی گلی میں موجود ہوتا تھا اور میں رسک نہیں لینا میں اس گھر میں جب گیا تو وہاں پہ ایک لیڈی تھی اور کوئی دو بچے تھے وہاں لیڈی نے مجھے اچاروں میں بتایا کہ یہ کمرو میں کمرے میں انٹرو ہوا ہے اب وہاں پہ دو کمرے تھے مجھے ڈاؤوٹ تھا کہ کس کمرے میں انٹرو ہوا가는 تو ایک کمرے میں ایک بچی کھڑی تھی بلکہ سہمی سی وہاں پہ میں جے میں نے جو ناو اپنا ہوای فائر بار پہلے کر لیا تاکہ یہ کوئی بچی کو یہ ارگنال نہ بنا لے بچی بھی اندر تھی اور وہ مجرم بھی اندر تھا بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے کہ اب میں کیا فیصلہ کروں تو پھر آپ نے کیا سوچا میں نے پھر بچی کو جب دیکھا تو سہمی ہوئی تھی میں نے اسے پھر اشارہ کیا بچی کو میں نے بیٹا باہر آجو بولا نہیں اتنی زور سے کہ یہ اسے آئیڈیا نہ ہو جائے کہ میں جلدی سے بچی کو پکڑ لوں میں نے بچی کو اشارہ کیا باہر آجو اس نے وردی دیکھی اور اس نے پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے محافظ ہیں وہ باہر آگئی میں نے وہ کنڈی لگا لی باہر سے اور اس فیملی کو بچی کو اور ان کی فیملی کو کہا کہ آپ پہلے باہر چلے جائیں آپ کسی گھر میں چلے جائیں نہ نیچے چلے جائیں تاکہ یہ اگر مجھ پہ فائر کرتا ہے اندر سے تو مجھ پہ فائر آئے آپ لوگوں پہ فائر نہ آئے تو نزدیک کی جو محافظ بغیرہ ہیں وہ میں نے اپنی سپورٹ کے لیے مگوالی کہ تاکہ میں اب اکیلا جو انٹر ہوگی اس کو گرفتار کیا جائے اب میں کیونکہ جو شروع سے بچا کے آ رہا ہوں کہ میں کسی کو زخمی نہیں کرنا تو میں اسے پریشرائز رکھوں تو یہ پریشر میں رہے اور یہ فائر نہ کرے چب ہم کمرے میں انٹر ہوئے ہیں تو اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ کیونکہ اب کمرے میں انٹر ہوں گے تو یہ کمرے سے آگے واشو میں انٹر ہو گیا وہاں اسے میں نے فرق کہا ہے کہ آپ پسٹل پھینک دو یہ ہمیں تنگ کرتا رہے خیر جب تھوڑا سا پریشر دیا تو اس نے پسٹل پھینک دیا اس نے بھر ڈیٹیل بتائی کہ ہم ایک ہاؤس رابری کرنے جا رہے تھے یہ ہم نے کار اسی لیے لی ہوئی تھی کہ ہم نے آگے جو آگے ہمارا گینک کے لوگ ادھر موجود تھے یہ اٹھ سے دس لوگوں کا گینک تھا مران صاحب آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں خیراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا اور آپ کی اس کام کی وجہ سے بہت سرے لوگوں کو نقصان ہونے سے بچ گئے ہوگا بہت شکریہ مران صاحب آپ کا کیا پھانے پرگرم میں یہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور پنجاب پولیس کے یہی اصلی چہرہ ہے اور ہم ان جیسے لوگوں کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے ایک قیمتی احساسہ ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے زیادت میں پروگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ لوگ ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں ٹویٹر، فیس بک اور انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ